سٹاک جنی میں آپ کا بہت بہت سواغت ہے میں ہوں آپ کا دوست ابی شیخ شرم اور اس ویڈیو میں ڈسکشن کرنے والے ہیں شاندار سٹاک ٹاٹا کیمیکلز کے بارے میں یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے کیا ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ سپورٹس کیا ہوں گے ٹارگیٹس اور کیا سٹریٹیجی ہم لے کر چلیں اکتیس مارچ کے لیے تو شروع کرتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں یہاں پر فیفٹین منٹس چارٹ کی جیسے ہی سٹاک اوپن ہوتا ہے گیپ اوپننگ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے سٹاک ہائی بناتا ہے قریباً 997 کا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں 989 روپیز پر ٹریڈ کرتا ہوا سٹاک نظر آ رہا ہے ڈیلی چارٹ بیسز پر بات کرتے ہیں تو یہ لگاتار تیزی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہے اور اگر یہی تیزی برقرار رہتی ہے تو نیکس ٹارگیٹ جلد ہی سٹاک اچیو کر کے دکھائے گا 1025 روپیز کا ٹارگیٹ تو اوپر کی طرف 1025 روپے کا ٹارگیٹ لے کر چل سکتے ہیں ٹارٹا کیمیکلز میں بات کریں سپورٹ کی نیچے کی طرف 951 کا ایک سپورٹ لے کر چل سکتے ہیں اگر یہ سپورٹ پریک ہوتا ہے تو 950 کی طرف گرابٹ ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے تو یہ ہونے والے ہیں ایمپورٹنٹ لیبلز بات کریں کیا ٹارٹا کیمیکلز میں یہاں پر بائنگ کرے یا نہیں تو ہمارے حساب سے ایک اچھی خاصی بائنگ کی اپورچنیٹی یہاں پر بنی ہوئی ہے بلکل ایڈ کر کے چل سکتے ہیں اگر آپ کے پورٹ فولیو میں پہلے سے ہی سٹاک شامل ہے کنٹینیو ہولڈ کریں بلکل بھی سیل نہ کریں تو یہی سٹیٹیجی آپ کو اپنانی ہے آپ چاہیں تو اپنی خود کے انیلائیسز خود کی ریسرچ ضرور کر کے چل سکتے ہیں یہی بتانے کے لیے ہم نے ویڈیو بنائی تھی یادی آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنے بات